میرے بیسک رویل ہے کہ ایک آپ کا مین روڈ ہوتا ہے ایک شہر ہو یا ایک علاقہ ہو یا ایک سوبہ ہو یا ایک پروونس ہو ایک آپ کا مین فری وے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں کراچی میں شارف ایسا ہے اچھا آپ کراچی سے پنجاب جا رہے ہوں تو آپ نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے تو جو آپ کی مین روڈ ہوتی ہے نا اس سے جب بھی آپ ایکزٹ لیں گے آپ کسی بھی ایکزٹ سے نکل جائیں کوزوے سے باہر نکل جائیں تو آگے جا کے رستے بہت کامپلیکیٹڈ ہویا تھے ایسا ہی ایون یور گوگل میپس گوز بانکرز آپ کا گوگل میپس مروازی تب ہوت جگہوں گے بہت دفاع ہوتا ہی ہے اور ہوتا ہی ہے کہ جب آپ آپ آپشنز میں چاہتے ہیں اور پکڈنڈیوں سے نکلتے ہیں تو کامپلیکیٹشنز آتی ہی تب ہے مین پر کامپلیکیٹشن نہیں آتی مگر مین پر اوپرچونٹیز مین پر مین روڈز کے اوپر اپنے مسائل ہو you have to go here and there for opportunity hunting آپ کو ادھر ادھر نکلنا پڑتا ہے لائف کبھی کبھی دشمنوں کے پاس جانا پڑتا ہے کبھی کبھی لائف میں نئے avenues explore کرنے ہوتے ہیں کبھی کبھی حالات مختلف ہو رہے ہوتے ہیں حالات کامپلیکیٹڈ ہوتے ہی ہوتے ہیں فیسٹارٹ کرے گا تھوڑی سی سیاست بدلے گی لوگ بدلیں گے زندگی بدلے گی options بدلیں گے complications آ جیں گی same as you just جیسے ہی آپ نے root لیا even یہ شارعہ فیصل پہ آپ metropolitan سے ملیر تک جا رہے ہوں رستے میں آپ کے حسنی مسلم کا cut آتا ہے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک cut آتا ہے ایرجن پلازا کے پاس اندر جا کے آپ تینڈ کے ایریے میں جا رہے ہوں یا you can get lost anywhere so the basic thumb rule is بنیادی نکتہ جو ہے اپنے آپ کو منزل تک پچھانے کا وہ ہے come back to the main road come back to the aصل آپ اصل پر واپس ہیں جب آپ پکڈنڈیوں میں جائیں گے اور complications آئیں گی اور آتی ہی آتی آپ کا اصل رول ہوتا ہے کہ آپ نے واپس آنا ہوتا ہے اس اصل کے اوپر جدر سے آپ نے سفر شروع کیا اگر آپ lost truth we as Pakistanis and Muslims ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری اصل کیا ہے اور وہ اصل ملک فیصل جو تھے کینگ فیصل جو تھے تو وہ ہنری کیسنجر تھا نا جس نے آ کے کہا تھا کینگ فیصل کو بے کل کینگ فیصل کو کہ ایک دن کے ایدہ مزاق کیا دوستہ کہ کوئی جہاز کا یا تیل کے اوپر اس نے مزاق کیا you know کینگ فیصل نے اس کو جواب دیا تھا کہ ہماری جو بیس ہے نا ہم اس پر آپس لیں وہ تو we belong to the soil ہم تو ڈیزرٹ کے لوگ ہم تو سہرا کے لوگ ہم تو واپس آ کے جی لیں گے اس میں لیکن اگر میں نے تیل کے کنوں کو آگ لگا دی تو تمہارا western capitalism کہاں کھڑا ہوگا آج تو آج ہمیں بھی حیثیتیں مسلمان اگر آپ پوچھیں کہ تمہاری basic لا الہ الا اللہ اور وہ لا الہ الا اللہ اتنی زیادہ ایک spiritual volume کا نام ہے کہ اس میں physical volume اگر compromise بھی ہو رہا ہو اگر روحانیت اتنی بڑی ہے ایک مسلمان کی base کے اندر main jd road کی جو ہے جو main رستہ ہے اس کی کہ اگر اس کا مال دولت دنیا کے اسائش اور دنیا کی comfortability اور یہ آج جو ہمارے پر پیٹرول مہنگا یا ڈیزل مہنگا یا آئی ایم ایف کے ہم اپنی base پہ جانے والے اگر ہوتے مسلمان کو tension لینے کی ضرورت ہی نہیں اگر قوم ایسی بنائی گئی ہوتی ہم آجاتے ہیں اپنے basic denominator پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی base کے اوپر آنا چاہیے واپر بیس کیا ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا کسرہ تو زہق کسرہ تو نعم کسرت کسرت تعم اور سونے سے زیادہ سونے سے زیادہ بولنے سے زیادہ ہسنے سے اور زیادہ کھانے سے تم ہی تو دل مردہ ہو جاتا ہے یہ spirituality dies تو جب روحانیت ہو تو انہوں نے تو تپٹیوی ریتوں پر جنگیں جیت لیں کم انفیت ان قلیلت ان غلبت فیت ان قسیلہ تو پہلی چیز یہ ہے قوم کو آج جتنے مشکل حالات پیش آ رہے ہیں they have to come to ویسے کہ روحانیت ویسے کہ تعلق بلہ جس میں بڑے سے بڑے مشکل وقت ٹڑ جاتے ہیں